شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پاکستان اور متحد عرب امارات میں یکم محرم انیس جولائی دوہزار تئیس جبکہ دسویں محرم اٹھائیس جولائی دوہزار تئیس کو ہونے کا امکان ہے شب بارات پندرہ شعبان سات مارچ دوہزار تئیس اور بارہ ربی الاول ستائیس ستمبر دوہزار تئیس کو ہونے کا امکان ہے حج وقوف عرفہ نوز الحج ستائیس جون دوہزار تئیس کو متوقع ہے شب مہراج اٹھارہ فروری دوہزار تئیس کو ہونے کا امکان ہے ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ متحد عرب امارات سمیت دیگر قریبی ممالک میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آغاز تئیس مارچ دوہزار تئیس کو جمعرات کے روز ہونے کا امکان ہے اور بیس اپریل دوہزار تئیس کو جمعرات ہی کے دن یہ مہینہ اختتام کو پہنچنے کا امکان ہے یعنی عید الفطر بیس اپریل دوہزار تئیس کو ہونے کا قوی امکان ہے عید الازہ اٹھائیس جون دوہزار تئیس کو متوقع ہے ماہرین فلکیات کے مطابق رمضان المبارک کے نئے چاند کی پیدائش اکیس مارچ بروز منگل دوپہر اکیس بچ کر تئیس منٹ پر ہوگی بائیس مارچ کو چاند نظر آنے کے بعد رمضان المبارک تئیس مارچ دوہزار تئیس کو شروع ہوگا اور انتیس دن تک جاری رہنے کا امکان ہے روزے کے اوقات تقریباً چودہ گھنٹے تک پہنچ جائیں گے جبکہ حقیقی تاریخیں چاند نظر آنے سے مشروع ہیں اور دن قریب آنے پر اس کی تصدیق کی جائے گی رمضان المبارک قمری مہینوں میں سے نوہ مہینہ ہے اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے کہ رمضان شہر اللہ یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب زلجلال کا خاص تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے اس ماہ سے خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی تجلیات خاص اس مبارک مہینے میں اس درجہ نازل ہوتی ہیں گویا موسلہ دھار بارش کی طرح برستی ہیں حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصہ میں اللہ کی رحمت برستی ہے جس کی وجہ سے انوار و اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت و استعداد پیدا ہو کر گناہوں کے ظلمات اور معاصیت کی کسافتوں سے نکلنا میسر ہوتا ہے اور اس مبارک مہ کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اور اس مہ کے آخری حصہ میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی